اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد یہاں ایک سوال آج کا نیا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام معل امام حتی ینصرف کتب اللہ لہو قیام لیلہ کہ کوئی آدمی امام کے ساتھ جب قیام اللیل کرتا ہے تراوی کی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو امام جب تک ختم نہیں کرتا نماز جیسے اب یہاں ہمارے اپنے پاس دو امام نماز پڑھاتے ہیں ایک چار اور ایک نماز پڑھاتے ہیں جب ایک ہی جگہ دو امام پڑھاتے ہیں تو اس کا شمار ایک امام میں ہوگا تو ایسی صورت میں دونوں اماموں کے پیچھے پوری نماز پڑھنا تو جو آدمی امام کے ساتھ قیام کیا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام فارغ ہو گیا تو اس کے لئے پوری رات قیام کرنے کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے ملکے اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا وطر کی نماز وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ کل بات آئی تھی کہ جو لوگ بعد میں اور بھی کچھ نماز وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے کل بھی بات بتائی تھی کہ وہ صرف آٹھ رکات بیس رکات پر رات کی نماز ختم نہیں ہوتی اور بھی آدمی جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے جائز ہے لیکن بس بات افضل کی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنے پڑھنے کا ہے تو ہم اتنا ہی پڑھیں گے وہ اور بات ہے لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز ہے تو اس لئے کوئی آدمی اگر اور نماز بھی بعد میں یہاں سے فارغ ہو کر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ وہ وطر کی نماز آخر میں پڑھے اب اگر وہ اس حدیث کی روشنی میں یہ چاہتا ہے کہ یہاں تو قیام اللہ علیہ وطر وغیرہ کو الگ تو نہیں بتایا گیا بلکہ امام کے فارغ ہونے تک قیام کرنے کی بات بتائی گئی تو امام جب وطر بھی پڑھا رہا ہے تو کیا وطر بھی پڑھنا ہوگا اگر آپ وطر پڑھتے ہیں اور آپ کا یہی ارادہ ہے کہ اب اس کے بعد آگے نماز نہیں پڑھنا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ امام کے ساتھ ہی وطر پڑھیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں وطر بھی شامل ہے تو ایسی صورت میں یہ بات ہوگی کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی بجائے یہ ایک اور رکعت اٹھ کر پڑھ کر اسے چار رکعت میں بدلنے یعنی کہ اس کو جو جفت عدد کہتے ہیں جیسے دو چار چھے وغیرہ جو عدد ہوتے ہیں تو یہ وطر کی نماز یعنی کہ تاق عدد ایک تین پانچ جیسے ہوتے ہیں اس کو وطر نہ رکھتے ہوئے یہ ایک اور رکعت کھڑے ہو کر پڑھ کر اس کو جلد چار میں بدل دیں گے تو پھر آپ کی وہ وطر وطر نہیں ہوگی کیونکہ آپ وطر کی نیت سے بھی امام کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اس وقت جب آپ پوری نماز امام کے پیشے پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو وطر کے نماز میں بھی امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ وطر کی نیت سے نہیں بلکہ نفل ہی نیت سے جنہ آپ شامل ہوں گے تو جب وہ سلام پھیرے گا تین رکعت پر تو ایسی صورت میں ایک اور رکعت اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو وہ چار رکعت ہو جائے گی پھر بعد میں آپ جتنی اور نماز پڑھنی ہے پڑھ کر پھر بعد میں اپنی وطر کی نماز پڑھنی ہوگی اب بہرحال اس حدیث کے اندر کیا قیام کے ساتھ قیام ہی مقصود ہے صرف یا پھر جنہ وطر بھی داخل ہے یہ ایک جنہ کیا ہے مختلفی مسئلہ ہے تو بہرحال کوئی تشفی بخص اس میں جنہ بات ابھی تک جنہ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس لیے جو صورت میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر قیام کا مطلب پوری نماز چاہے وہ آٹھ رکعت تراوی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وطر بھی اگر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ آگے چل کر مجھے اور بھی نماز پڑھنی ہے تو وطر جو پڑھیں گے وہ وطر کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ نفل ہی کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں گے اللہ علم بالصواب وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین تو میں ہماری اپنی ماں و بہنوں سے یہ درخاص کروں گا کہ آج بھی ہمارے اپنے کوئی پروگرام کی چوتھی کڑی انشاءاللہ ان کے سوالات ٹھیک پونے گیارہ بجے انشاءاللہ آپ کے واتساب گروپ پر جو ہماری اپنی مسجد عمر ذلقہ یوزڈ لیڈیس کا جو ہے مسجد یوزڈ لیڈیس تو اس میں انشاءاللہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اتمنان کے ساتھ سوچ سمجھ کر برابر جوابات اپنے جو نہ دے کر بھیجیں اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بات بتائی جا چکی ہے کہ تمام سوالات کے حل ایک ساتھ ہم کو ملنے چاہیے تھوڑے تھوڑے بلکہ اگر الگ الگ آئیں گے قسطوں میں آئیں گے تو ان کا شمار ہی نہیں کیا جائے گا سمام سوالات کے جوابات ایک ساتھ ہم کو موصول ہوں گے تو انہی میں سے انشاءاللہ جو صحیح جوابات ہوں گے تو ان کا انتخاب کیا جائے گا پہلے دوسرے اور تیسرے انعام کے لیے بس یہی کچھ باتیں تھیں صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک